اسلام علیکم پاکستان مسلم لیگ نون کی اب تک سب سے محلک غلطی یہ ہے کہ اس نے اپریل دوہزار بائیس میں عمران خان کو ہٹا کر حکومت قبول کر لی اس غلطی کی تہہ میں کارفرما اندیشیں کیا تھے یہ سب اب تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں وہ جماعت جو اپریل دوہزار بائیس سے پہلے آئندہ حکومت کے طور پر دیکھی جا رہی تھی یکا یک صدر عاصف علی زرداری کے ہاتھ میں جا کر مون کی ناک ہو گئی انہوں نے جس طرف چاہا اسے گھما دیا جتنا جی چاہا مروڑا اور اپنی مرضی کے فیصلے کروالی ہے اس وقت تین بار حکمران رہنے والی مسلمی نون کو ملکی معیشت کے دگرگو ہونے کا علم تھا مگر اس نے کوئی توجہ نہیں کی اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ روس کے دورے کے بعد امریکہ کی دلچسپی عمران خان کی حکومت چلنے میں نہیں رہی اسے یہ بھی بھول گیا کہ جو عمران خان دوہزار چودہ میں تنہا اسلام آباد کے ڈی چوک میں کھڑا رہا حکومت سے یوں نکالے جانے کے بعد ہرگز نچلا نہیں بیٹھے گا مسلمی نون کے کاریگر جو اڑتی چڑیوں کے پر گن لیا کرتے تھے یہ نہیں سمجھ پائے کہ بدلے ہوئے زمانے میں نوجوان نظری بحثوں میں علجنے کی بجائے سیاست کے میدان کو ہر طرح کی آلودگی سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ بھولنے کی وجہ شاید یہ تھی کہ نواز شریف سمیت ساری کی ساری قیادت جیل کے چکرکاٹ رہی تھی اور مختلف وجوہات کی بنیاد پر اسے دوبارہ جیل دکھائی دے رہی تھی نواز شریف اپنی جیل کو لندن میں تبدیل کر چکے تھے جبکہ باقی سبھی لوگ یہاں تھے اور مختلف مقدمات میں پھسے ہوئے تھے بلخصوص جناب شہباز شریف اور ان کے سابزادوں کے مقدمات کے بارے میں تو یہ گمان تھا کہ اب تب میں ان کا فیصلہ ہونے والا ہے گویا خوف کا یہ محول تھا جس میں آصف علی زرطاری کی دکھائی ہوئی روشنی کی ہلکی سی کرن بھی امید کا سورج لگنے لگی بلخصوص جب یہ کرن کسی طاقتور کے ہاتھ کی چھڑی پر لگے نگینے سے پھوٹے تو پاکستان کے اہل سیاست اس سے اپنی کامیابی کا شگون لیتے ہیں یہ اشارہ پا کر عوام کا مزاج ان کی مشکلات اور ووٹ کی عزت سبھی کچھ بھلا دیا جاتا ہے سو مسلم لیگ نون نے بھی یہی کیا تو ماضی کے اعتبار سے ٹھیک ہی کیا بس یہ نہیں سمجھ پائی کہ تاریخ ایک نیا موڑ مڑ چکی ہے حکومت کی کشش نے اس کی آنکھیں اتنی چندھیا دیں کہ یہ وقت کی شہرہ پر چند قدم دور بھی نہ دیکھ سکی اور تحریک انصاف سے جا ٹکرائی تحریک انصاف کی تو صرف حکومت گئی مگر مستقبل روشن ہو گیا مسلم لیگ نون اس ٹکراؤں میں سبھی کچھ گما بیٹھی یہ غلطی اتنی محلک ثابت ہوئی کہ اب اس کی سیاست کی سانسیں بھی اکڑی اکڑی دکھائی دیتی ہیں مولانا فضل الرحمان کی اہد کی نبز شناسی سے جنم لینے والی فقہی بصیرت کی داد نہ دی جائے تو یہ انصاف نہیں دیرہ اسماعیل خان سے دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہارنے کے بعد وہ ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھیں ملک بھر میں جلسے کر کر کے وہ دوہزار اٹھارہ کے انتخاب سے وجود میں آنے والی اسمبلی کو ناجائز ثابت کرتے رہے وہ پہلے دن سے اسمبلی سے نکل جانے کے لیے بے قرار تھے ان کا دعویٰ تھا کہ جب ایک سو سے زیادہ استیفے آئیں گے تو اس اسمبلی کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا جب ان کی شمع عظیمت کے سامنے آصف علی زرداری نے امیدوں کے چراغ جلائے تو وہ بھی مسلحتوں کے اسیر ہو کر اسی اسمبلی کی تقدیس کے قائل ہو گئے جس میں بیٹھنے سے بھی انہیں کراہت تھی حضرت نے شوق حکمرانی میں یہ بھی نہ سوچا کہ ان کا کہا ایک ایک لفظ عام آدمی کے دل و دماغ پر نقش ہے جیسے ہی انہوں نے اپنے سابقہ اصولوں سے رجوع کر کے نئے دلائل دینا شروع کیے لوگ ان کے احترام میں خوابوش تو رہے مگر ان کے نئے سیاسی فتوے کو قبول نہ کر سکے پھر وہی مولانا فضل رحمان جس اسمبلی کے آدھے ہو جانے کے امکان سے نیا انتخاب تلاش کرتے تھے خود آدھی اسمبلی کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو گئے صرف اس لیے کہ اب آدھی اسمبلی سے بننے والی حکومت میں ان کے سابزادے کو بھی ایسی وزارت مل گئی جس میں منفیت کے بے پناہ امکانات تھے اسی اسمبلی کے توفیل خیبر پختونخواہ کے گورنر نے جس طرح اپنے عہدے کو رنگین کر دیا وہ کہانیاں پشاور کے قصہ خانی بازار میں بھی سب کے علمے ہیں کسی جگہ چند لمحے کو کھڑے ہو جائیے تو کوئی قصہ گو نام لے لے کر دستار کے پیچو خم اور جبے کی تردامنی کی داستان کہنے لگتا ہے مولانا نے اس طرح کے علم میں بیسویں رمضان کو ہی عید کر ڈالی پھر باقی دن سیاست کے بازار میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے کھایا پیا بھی اور اب تقاضہ ہے کہ ان کے نام عمال میں احتقاف کی نیکیاں بھی لکھ دی جائیں حضرت کی یہ غلطی تھی یا غلط فہمی اس پر کوئی کیا کہے مگر اب چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء ادا کرنے کا وقت ہے اسی سے بچنے کے لیے وہ الیکشن کرانے کی ہر کوشش کو بدنیتی پر محمول قرار دیتے ہیں اور ہر فرمان میں فقہی بحثیں چھیڑ دیتے ہیں سیاست کے کاروبار میں ادھار عوام کے لیے ہوتا ہے اور نقد رہنماؤں کے لیے مسلمی قنون اور جمعیت علماء اسلام نے وہی کیا عوام کے لیے وعدے اور اپنے لیے فوری فوائد بچارے متحدہ قومی موومنٹ والوں کی سمجھ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی کہ جس تنخواہ پر عمران خان کی کابینہ میں وزیر تھے بلکل اسی پر شہباز شریف کی کابینہ کا حصہ بن گئے ہاں کامران ٹیسوری کے لیے گورنری سندھ کی ضرور مل گئی مگر اس کی کل اوقات یہ ہے کہ سندھ کے گورنر نے دروازے پر ایک گھنٹی لٹکا دی ہے جس کے ہلانے پر گورنر صاحب انصاف دینے کے لیے دوڑے آتے ہیں اور سائل کی شکایت سن کر اندر دوڑ جاتے ہیں سیاست کی بے رہم دنیا میں اتنا سستا سودا کرنے والا تاجر کہیں کا نہیں رہتا سو ایمکیو ایم پاکستان کے قائدین اب اس عوام کی تلاش میں ہیں جو کبھی ان کی قوت ہوا کرتے تھے مسلمی قنون اور جمعیت علماء اسلام تو شاید اپنی غلطیوں سے جامبر ہو ہی جائے ایمکیو ایم بیچاری کے ساتھ نہ جانے کیا بنے گا پیپس پارٹی کے شریک چیئرمن جنابِ آصف علی زرداری کا خیال ہے کہ وہ کبھی غلطی نہیں کرتے بیسے بھی ان کی سیاست ساز باز سے عبارت ہے بوٹوں سے انہیں پہلے غرص تھی نہ اب ہے اس لیے وہی سب سے اچھا کھیلے ان کے پاس سندھ کی صوبائی حکومت تھی ان کی وجہ سے پیپس پارٹی کو وفاق میں سولہ ماہ کا جزوی اقتدار بھی مل گیا بلاول بھٹو زرداری نے اپنے نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وزیر خارجہ کا منصب سنبھال کر دنیا میں خود کو پاکستان کی مستقبل کی قیادت کے طور پر پیش بھی کر لیا زرداری صاحب سے غلطی یہ ہوئی کہ جس دستور کے خود کو پاسبان کہلواتے رہے اسی دستور کے مطابق دو صوبوں کے الیکشن میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آئے پاکستان کو پہلی بار پتا چلا کہ زرداری صاحب کے نزدیک دستور کا مطلب صرف اپنا مفاد رہا ہے نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پنجاب میں جگہ بنانے کی دعوے دار پارٹی نے پنجاب کے ہی عوام کو حق رائدہی سے محروم کر دیا تو اب یہاں جگہ بنانا تو دور ذرا معقول سی کورنر میٹنگ بھی اس کی بسات سے باہر کی بات ہو گئی اب بلاول بھٹو کی کل سیاسی سرگرمی جنوبی پنجاب میں تازیتیں کرنے کے سوا کچھ نہیں رہی انہیں یہ غلطی اتنا کھل رہی ہے کہ اپنے والد بزرگوار کے بیان کی نفی کرنے سے بھی انہیں گریز نہیں رہا اس پورے کھیل میں عمرال خان کے ہاتھ سے تو صرف سولہ ماہ کی حکومت گئی مگر ان کی حکومت لینے والوں کی دہائیوں کی جمع پونجی ہی ٹھکانے لگ گئی اب ان کے خلاف بننے والے اتحاد کے سبی آزاب چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں یہ بالکل وہی صورت ہے کہ جب کوئی گروہ پکڑا جائے تو اس کا ایک رکن دوسرے کو دوسرا تیسرے کو اور تیسرا پہلے کو اس اوار بار ٹھہراتے ہیں اپنا جرم نہیں بتاتے جیسے ہی خلاصی پاتے ہیں تو آپس میں تعاون کرنے کے لیے پھر سے تیار ہو جاتے ہیں اب بھی یہی ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے سبی کی کوشش ہے کہ الزام کسی دوسرے کے سر پر آ جائے سب چاہتے ہیں کہ اس کی غلطی نظر انداز کرتی جائے سبی بھول رہے ہیں کہ سیاست میں غلطی معاف نہیں ہوتی یہ سبی لوگ اونچی شرطوں کے کھیل میں سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں اور اب ادائیگی سے گریزہ ہیں ابھی گلگت بلتستان میں صرف اسطور والوں نے ایک زمنی الیکشن میں حساب کتاب کھولا ہے بہت سے کھاتے کھلنے ہیں سیاست میں کسی بھی فریقی طاقت اس کی پہلی محلق غلطی تک ہوتی ہے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور جمعیت علماء اسلام اپنے اپنے حصے کی محلق ترین غلطیاں کر چکے ہیں الیکشن سے ان سب کے خوف کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ کہیں انہیں حساب نہ دینا پڑے اس حساب تلبی سے انہیں صرف اور صرف الیکشن کمیشن ہی بچا سکتا ہے جو اپنی پوری قوت کے ساتھ الیکشن کو روکنے کی کوششوں میں مصروف ہے شکریہ شکریہ